حکومت نے پیٹرل اور ڈیزل مزید تیس روپے مہنگا کر دیا قیمتیں پہلی مرتبہ دو سو کا ہنسہ عبور کر گئیں پیٹرل دو سو نو روپے چیاسی پیسے اور ڈیزل دو سو چار روپے پندرہ پیسے کا ہو گیا ایک لٹر مٹی کا تیل ایک سو اسی روپے چرانوی پیسے میں ملے گا وزیراعظم شباز شریف نے پیٹرولیا مستوات کے قیمتوں میں اضافے کو عالمی منڈی میں اضافے سے جوڑ دیا کہا بہت مجبوری میں قیمت بڑھانا پڑی ترکی کے سرکاری ٹی وی کو انٹرویو میں کہا پاکستان میں پہلی بار تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی جو آئین اور قانون کی بڑی فتح تھی عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں ہم بھی اضافے پر مجبور ہو گئے ہیں بجلی پر پانچ روپے فی یونٹ سبسٹی بھی ختم کی جائے گی وزیر خزانہ مفتا اسمائل کہتے ہیں جون میں آئی ایم ایف کے ساتھ مہائدہ ہو جائے گا آئی ایم ایف کی ہر بات نہیں مان سکتے ہیں مگر کچھ مشکل باتیں ماننا بھی پڑتی ہیں عمران خان نے پیٹرولیم اور بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف آج نماز جمعہ کے بعد پر امن احتجاج کی اپیل کر دی ٹویٹ کیا اور لکھا امپورٹڈ حکومت کی عوام دشمن پولیسیز کے خلاف باہر نکلیں حکمرانوں کا ملک سے کوئی لینا دینا نہیں کیونکہ ان کا سب کچھ باہر ہے آل پاکستان آئل ٹینکرز اونرز ایسوسییشن نے قرائے بڑھانے کا مطالبہ کر دیا قرائے نہ بڑھائے گئے تو ملک گیر ہرطال کر دیں گے ایسوسییشن نے آج ہنگامی اجلاس بلالیا امران خان کا متنازع بیان وزیر داخلہ رانہ سناللہ کی زیر صدارت کابینہ کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس امران خان اور دو وزرائے آلہ کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کرنے پر مشاورت سیکیٹری داخلہ اور آئی جی اسلام آباد کی امن و امان اور لانگ مارچ پر بریفنگ وفاقی کابینہ کو حتمی سفارشات پیش کرنے کے لیے اجلاس اگلے ہفتے تک ملتوی تیسرے دن بھی کراچی میں جیل سورنگی کے قریب سوپر اسٹور میں لگی آگ نہ بجھائی جا سکی امارت میں دراریں پڑ گئیں ظلائی انتظامیہ نے امارت کو خطرناک قرار دے دیا اطراف کی سڑکیں بند کر دی گئیں فارکنگ ایریا میں غیر قانونی گودام بنانے پر اسٹور مالکان کے خلاف مقدمہ درج کمیشنر کراچی نے شہر کے تمام شاپنگ مالز اور بلند امارتوں کی انسپیکشن کرانے کی ہدایت کر دی اور روان سال مونسون بارشیں وقت سے پہلے اور معمول سے زیادہ ہوں گی حکمہ موسمیانت کی پیش گوئی جون کے چوتے ہفتے سے شروع ہونے والی بارشوں سے برساتی نالوں اور شہری علاقوں میں سیلاب کا خدشہ موسیقی